بجلی آئے نہ آئے ریٹ تو بڑھیں گے حکومت نے کراچی کے عوام پر بجلی بم گرا دیا کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا فی یونٹ دو روپے اناسی پیسے تک اضافہ کیا جائے گا طریف میں اضافے کی منظوری کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا کراچی میں پھر سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب دن اور رات کے وقت بترین لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک سارفین کو ادارے کی جانب سے الگ الگ پیغامات کینپ پار پلانٹ میں خرابی اور منٹیننس کا جواز شہری رول گئے کہاں جائیں کس سے فریاد کریں کوئی سننے والا نہیں آٹھ سے دس گھنٹہ جائنا ہے آرہا ہے جا رہا ہے آرہا جا رہا بچہ بہت زیادہ شیر ملا کر ہوتا ہے تیس آس پھر بچے کے لے گا ہوتا ہے ایک چارجر چھوٹا ایسا پنکھا ہے اس کو لگا جاتا تو کہاں تک ہوتنا ہوا جے گا بچہ کو تھنڈا ہوا چاہیے بچہ تو ہر ایک گھنٹے کے بعد جاتی ہے اور آتی ہے جاتی ہے بلکس وہ ساتھ تاریخ کو پھر زیادہ مارڈریٹ اور کسی کسی جگہ میں انشاءاللہ چھ جولائی سے لے کے آٹھ کی صبح تر چھ جولائی سے کراچی سمیش سن بھر میں منسون کا طاقتور سسٹم داخل ہونے کا امکان ساتھ جولائی کو کراچی میں بادل جم کر برسیں گے میک میں موسمیات والوں نے خبر دے دی کراچی حیدر آباد بدین اور ٹھٹا میں اربن فلیڈنگ کا خدشہ بارش ہونے والی ہے کیا سن حکومت تیار ہے کی ام سی کے 38 بڑے نالوں میں لاکھوں ٹن کچھرا نالے صاف نہ ہوئے تو اس بار بھی سڑکے تالاب بن جائیں گی نالوں کی صفائی کے لیے ایک ارب روپے مختص کرنے کے دعوے چار برسوں میں کروڑوں روپے کی رقم نالوں کی صفائی پر خرچ کی گئی کراچی کے شہریوں کو کرنٹ لگنے سے بچانے کے لیے کے الیکٹرک نے کیا کیا سوال کھڑے ہو گئے کراچی میں گزشتہ سال بھی بارشوں میں کرنٹ لگ جانے کی وجہ سے 35 افراد جانبھا ہو گئے تھے جن میں سے 19 امباد کا ذمہ دار نیپرا نے کے الیکٹرک کو ٹھہرایا تھا اس بار بھی عوام سے کنڈے ہٹانے کی اپیل ہم کراچی کے رہائشوں سے اپیل کرتے ہیں کہ الیکٹرک کا ساتھ کنڈوں کے خلاف آواز اٹھائیں یہ ایک سوسائٹل منس ہے اور اس کو ختم ہونا نہایت ضروری ہے ویڈیو اسکینڈل میں ملاوث جج عرشد ملک کو عودے سے برطرف کر دیا گیا چیف جاسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی نے فیصلہ سنا دیا ویڈیو اسکینڈل تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جج عرشد ملک کی برطرفی کا فیصلہ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے بطور انکوائری آفیسر جج عرشد ملک کو قصور وار قرار دیا تھا جج عرشد ملک نے چوبیس دسمبر دوہدار اٹھارہ کو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی چھے جولائی کو ماریم نواز ایک ویڈیو سامنے لائی تھی جس میں الزام لگایا گیا کہ جج نے دباؤ میں آ کر سزا سنائی سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر عرشد ملک کو اتصاب عدالت کے جج کے عہدے سے ہٹا کر اویس ڈی بنا دیا تھا آپوزیشن لیڈر میاں شاہباز شریف کا جج عرشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر اظہار تشکر کہا انتظامی کمیڈی کا فیصلہ دراصل نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے تین بار کے منتخب وزیر اعظم کو ناحق سزا دی گئی جج نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا تھا انصاف کا تقاضی ہے کہ نواز شریف کے خلاف سزا کو خاتم کیا جائے آج کا فیصلہ بے شک سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے اس فیصلے نے نواز شریف کے دامن پر لگا ایک بڑا داغ دھو دیا ہے جج عرشد ملک کی برطرفی پر مریم نواز کا ٹوٹر پیغام میں ردعمل اللہ کا بے انتہا شکر جس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ویڈیو اسکینڈل کے دو کرداروں میں سے ایک عرشد ملک برطرف ہو گئے کھیل کا دوسرا کردار مریم صفدر ہیں انہوں نے جج کی ویڈیو استعمال کر کے اپیل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اپیل پر سزا ہونا باقی ہے معاون خصوصی شہزاد اکبر کا ردعمل شہباز گل نے کہا فیصلے سے امید اور بھی مضبوط ہو گئی ہے کہ مریم نواز اور ناصر بٹ کو بھی سزا مل سکتی ہے سندھ حکومت کا عزیر جان بلوچ نسار مورائی اور سانہ بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی پابلک کرنے کا فیصلہ مرتضیہ وحاب کی پریس کانفرنس کہا علی زیدی کو چیلنج کرتا ہوں کہ جی آئی ٹی میں پیپلز پارٹی قیادت کا ذکر بتائیں علی زیدی نے اسمبلی میں جھوٹ بولا ان سے اس صیفے کا مطالبہ کرتے ہیں علی زیدی کا پی آئی اے سے کیا تعلق ہے مشتبہ لائسنس کے حامل پائلٹس کب کب بھرتی ہوئے وفاقی وزیر علی زیدی نے ٹوٹر پر تفصیلات شیئر کر دیں ٹوٹر پیغام میں لکھا دو سو اچھتیس پائلٹس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دوہدار دس سے دوہدار اٹھارہ کے دورے اختیار میں بھرتی ہوئے مشتبہ لائسنس کے حامل تمام تر پائلٹس کو موتل کر دیا گیا یقین رکھیں معاملے میں ملوث تمام ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور شیخ اپورا میں علمناک حاصلہ کراچی سے لاہور آنے والی شاہ حسین ایکسپریس اور کوسٹر میں تصادم بیس افراد جان سے گئے ریسکیو اہلکار زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے میں مصروف ڈیویجنل انجینئر فوری طور پر موتل وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا حکم وزیراعظم کا ٹرین حاصل پر اظہار افسوس